شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کبوتروں میں آنے والی ایک مرض جسے ایک کینکر کہا جاتا ہے کے بارے میں بات کریں گے گزرے ہوئے کچھ دنوں میں بہت سے دوستوں نے فون کر کے پوچھا کہ ہمارے کبوتروں کے موں میں سفید دانے یا گلے میں سفید گلٹی بن گئی ہے کبوتر دانا نہیں کھاتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس طرح کی صورتحال ہو تو عام اسطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ کبوتر کے گلے میں زہر باد ہو گیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کینکر کے مرض کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کینکر کے مرض صرف کبوتر کے موں یا گلے تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ کبوتر کی انتڑیوں اور میدے کو بھی شکار کرتا ہے کبوتر کی ڈروپنگ والے جگہ یا عام اسطلاح میں ہم جسے کیل نکلانا کہتے ہیں بھی کینکر کی ہی ایک شکل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر کینکر کے مرض میں کس وجہ سے مبتلا ہوتا ہے تو دوستو یہ مرض بکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا سبب گندہ پانی ہے اور جب کبوتر وہ گندہ پانی یا بعض حالات میں گندہ دانہ کھاتا ہے جو کہ انفیکٹڈ ہوتا ہے تو کبوتر کینکر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کینکر کا مرض جب کبوتر کو اپنا شکار کرتا ہے تو اس کا آغاز کبوتر کے میدے اور انتڑیوں سے ہوتا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ اگر کبوتر کے موں میں ہم سفید دانے یا پھر گلے میں سفید رنگ کی گلٹی سی بنی ہوئی دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کبوتر کینکر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے لیکن جس وقت میدہ اور انتڑیاں کینکر سے افیکٹ ہوں تو پھر ہمیں کس طرح پتہ چلے دوستو اگر آپ کا کوئی کبوتر سست ہو کے کھڑا ہے دانہ کم کھا رہا ہے اور لائٹ گرین کلر کی ڈروپنگ کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ کینکر کا مرض اس کے میدے اور انتڑیوں کو اپنا شکار کر چکا ہے جیسے جیسے مرض کا اثر زیادہ ہوتا جائے گا کبوتر کی ڈروپنگ کا کلر لائٹ گرین سے ڈارک گرین ہونا شروع ہو جائے گا مرض کی شدد میں اضافہ کے ساتھ ہی کبوتر دانہ کھانا چھوڑ دے گا جس کا سبب یہ ہے کہ میدے اور انتڑیوں میں انفیکشن کی وجہ سے اسے دانہ اندر لے جاتے ہوئے تکلیف ہوگی کبوتر صرف پانی پیے گا پورٹ لٹکا لے گا جو دانہ اس نے کھایا ہے وہ حضم نہیں ہوتا وہیں پڑا گل سڑ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے کبوتر کا اگر موں کھول کے آپ سنگیں تو بدبو آئے گی اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کینکر کے مرض میں مبتلا کبوتر کا علاج کس طرح کیا جائے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یورپین ممالک میں خاص طور پر کینکر کے مرض کیلئے تیار ہونے والی وہ عدویات ہیں جو کہ اس مرض کا پرفیکٹ علاج ہیں جن میں رونیڈازول کینکر ایکسٹرا کینکر پلاس کینکر کومبو کینکر اکس پلاس اور کینکر ٹونک وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں ہم عام طور پر کینکر کے مرض کے علاج کے لئے فلیجل سیرپ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ میٹرونیڈازول ٹیبلٹ لے کر ایک ٹیبلٹ کے چار حصے کر لیں اور کبوتر کو روزانہ ایک حصہ کھلا دیں پانچ دن تک یہ علاج جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کا کبوتر ٹھیک ہو جائے گا کینکر کے مرض میں مبتلا کبوتر کے علاج کے لئے ایک دیسی طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ اس مرض میں کافی زیادہ افیکٹیو ہے نیم کے درخت کے پتے لے کر انہیں خوش کر لیں اور ان کا پاودر بنا لیں اسی طرح شیشم کے درخت کے پتے لے کر انہیں بھی خوش کر کے ان کا پاودر بنا لیں اب آدھا چمچ نیم کے پتوں کا پاودر آدھا چمچ شیشم کے پتوں کا پاودر آدھا چمچ حلدی پاودر آدھا چمچ کالی مرچ پاودر آدھا چمچ لہسن پاودر اور آدھا چمچ ادرک پاودر لے کر ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس میں سے ایک چھٹکی پاودر متاثرہ کبوتر کے گلے میں ڈال دیں پانچ دن تک علاج جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کا کبوتر ٹھیک ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ثابت ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر کسی دوست کا کوئی کبوتر اس مرض میں مبتلا ہو تو وہ اس کا بہتر طور پر علاج کر سکیں میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا آپ اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہمشوق پیجن ماسٹر